بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس پر سفر کرنا بہتی نجھے لیفاق کیونکہ مریزوں کو لے جانے ہی بڑی مجھتے لیفاق سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ جو روڈ کی مجھتے لیفاق ختم ہونکے کیوں اگر بات کی جائے دور والا بیلے شہر پر جائے کا روڈ کی تو اس کی حالت کافی خستا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے امین صاحب خوشاہ مزفرگا روڈ کی باہر بھی چاہتے ہیں موکل ایک کا ملحظہ فرمائیں اس کے بعد پر گرامتو آگے بڑھاتے ہیں پھر سر جو این ایک سے چودہ کے حلقے کے ریڈ کی ایڈی کیس ہے شہر مزفرگا روڈ کیونکہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اس حوالے سے آپ کے آلائے میں لے کے آئے ہیں دیکھیں جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پنجاب پروبنچن ہائیوئی کی سڑک ہے یہ کوئی ڈسٹرکی امین اے اس کی نہیں ہے سڑک ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک حالات ہیں اپنے گفتگو سنی امین اے اور وفا کی وزیر سیفران اے سیفزادہ مہبوب سلطان کی وہ تھل آنلین نیو سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ روڈز جو ہیں یہ پنجاب حکومت کے ذمہ داری ہے تو کچھ ہی عرصہ پہلے ابھی دو تین ہفتوں کی بات ہے ان کے ایک سوشل میڈیا سیل کی جانب سے یہ معلومات ہم تک پہنچی کہ انہوں نے ایک آمد پورسیال سے لے کر ٹھٹی لنگر تک میگا پروڈیکٹ منظور کروا لیا ہے تو ناظرین آپ دیکھیں بلدیاتی انتخابات کا ڈنکا بچ چکا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے باتیں شروع ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ روڈز کی حقیقت ہے یا ویسے ہی یعنی ان کا کوئی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شوشا ہے تو ہم امید کرتے ہیں یہ روڈز بہت جال مکمل ہو جائے گا مگر دیکھیں کہ ابھی دونوں باتوں میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا دیکھیں اللہ کرے کہ یہ روڈ مکمل ہو جائے ان کے کال آف حیل میں بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ ہم حل نیوز سے ہی گفتگو کرتے ہو کہتے ہیں کہ جو روڈز ہوتے ہیں جو پرونشل کورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ ہی عرصہ بعد ان کے سوشل میڈیا سل کے توسط سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یہ بہت اچھی خوش خبری تھی اس پر مجھ سمیت سارے جو علاقے والے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہم نے بھی اس اعلان کو سرحا مگر حقیقت تب ہوگی جب ہم یہ روڈ تمیر ہوگا کیونکہ اب یہ روڈ سفر کے استعمال کے لیے بہت ہی خراب ہو چکا ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں مشیر وزیر علیہ پنجاب فیصلیات دیوانہ کی وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمارے گاؤں کو ایک روڈ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کلیپ آپ ملائزہ فرمائے آپ نے گفتگو ملائزہ فرمائی مشیر وزیر علیہ پنجاب اکیرہ والا تھال میں دوران الیکشن وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ شیرکار تھال گوروال روڈ سے ایک لینک روڈ اکیرہ والا تھال کو دیں گے انہوں نے ان کا دورانے یہ خطاب ان کا یہ ایک بات انہوں نے کی کہ اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں آپ نے اخراجات پہ وہ ایک جو ہے ایک کلومیٹر تک تو روڈ اس گاؤں کو فرام کریں گے مگر بدقسمتی کے سمجھیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں شروع ہو سکا اور ابھی تک جو اکیرہ والا تھال کے لیے جو بھی وعدے کیے تھے وہ ابھی تک افسوس کہ کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا آپ نے گفتگو سنیے بعد میں ہم اور جو ان کے ووٹرز تھے سپورٹرز تھے انہوں نے کافی مرتبہ ان سے روڈ کو بنوانے کا مطالبہ کیا مگر افسوس کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کام شروع نہیں ہو سکا اور ہمیشہ فانڈز کرونا روڈتے آئے ہیں مگر دیکھیں وہ ایک تو پہلے تو وہ کہا چکے کہ اپنے اخراجات پر ایک کلومیٹر روڈ بنوائیں گے مگر اس کے باوجود اتنا انہوں نے توجہ نہیں دیا اگر یہ روڈ اتنا اہم ہے یہ ہمارے لیے یا خاص طور پر یہ بہت اہمیت کا حمل ہے یہاں پہ جو کچھے پہ سفر کرنا پڑتا ہے کافی لوگ جو گرنے کی وجہ سے ٹانگیں ٹوٹ چکے ہیں نوجوان پہج ہو چکے ہیں اور آئے روز جہاں پہ ہاتھ سات محمول بن گئے ہیں مگر جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اس حوالے سے کسی قسم کا خیال نہیں ہے اور عوام ظلیل اخوار ہو رہی ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے علاقے کے روڈز ہیں اور جو ہے ان کا ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی دونوں جو ہمارے منتخب ایم پی اور ایم این اے حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مگر تحال روڈز کے علاوہ بھی کوئی کسی قسم کا منصوبہ لے کے نہیں آئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور تھال نیوز کے پروگرام کی آپ تعاید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے سکیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل تھال نیوز سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں شکریہ